ملائم سنگھ ملائم سنگھ نے موڈی کے کان میں کیا کہا سوشل میڈیا میں بھی لوگوں نے اس سین کو لے کر خوب مزاک اڑایا کسی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ابھی یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ کٹپا نے بہو بلی کو کیوں مارا اور ایک نیا رہ سے آگیا کہ آخر ملائم سنگھ نے موڈی کے کان میں کیا کہا لیکن اب اس رہ سے پردہ ہٹ گیا ہے انگریجی اخبار در ٹیلی گراف نے وہاں موجود بی جے پی کے ورشت نتاؤ کے حوالے سے کہا ملائم نے موڈی سے کہا تھوڑا اکھلیش کا خیال رکھئے ان کو سکھائیے گوھر طلب ہے کہ ملائم نے موڈی کے کان میں کیا کہا اس پر 19 مارک سے سوشل میڈیا پر خوب مزاک بھی ہو رہے تھے لوگ ان کی تصویروں کو زور شور سے شیئر کر رہے تھے یوپی کے نئے سی ام یوگی عادت دنات کے شپت گرہنڈ سماروں میں جب ملائم نے موڈی کے کان میں فس فس آ کر کچھ کہا تو ہر کوئی یہ سوشنے لگا کہ آخر ملائم سنگھ یادب نے کیا بات کہی ہوگی موڈی کے کان میں فس فس آ کر بولتے یہ تصویر دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگی اور ٹوٹر یوزرز نے اس پر جم کر مزے لیے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مزیدہ ٹویٹس یوگی فین راج نے لکھا ملائم موڈی کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی گجب کا سنامی لا دیئے میں بہت خوش ہوں کیونکہ اخیلیش تھنڈا ہو گیا شکریہ ستیش کمار نے تصویر پر چھٹکی لیتے ہوئے کہا ملائم موڈی سے کہہ رہے ہیں کہ اخیلیش نے بہت گھوٹا لکیے ہیں اس کا دھیان رکھنا آخر بیٹا ہے میرا سندیب کمار ٹویٹر پر لکھتے ہیں ملائم نے موڈی کے کان میں کہا کہ اخیلیش تو ان کی سنتا نہیں آپ ہی وائس پریسیڈنٹ بنا دیجئے ایک اور ٹویٹر یوزر نے ملائم اور اخیلیش پر تنج کسا اور لکھا ملائم سنگھ یادو اخیلیش یادو کو پکڑ کر موڈی جی کے پاس لائے اور کہا اس کو بھی کہیں سیٹل کر دو ایک دوسرے ٹویٹر یوزر نے رکھا آج تو فوٹو دیکھ کر ایسا لگا کہ مانو ملائم اور اخیلیش نے بھی بیجے پی جوائن کر لی جہاں کچھ ٹویٹر یوزر یہ گیس کر رہے ہیں کہ ملائم نے کیا کہا ہوگا وہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ ملائم نے جو کہا کیا وہ موڈی کو سمجھ آیا